آپ MS Word کے ڈاکومنٹ میں رولر کو کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے وہ بھی پرمننٹلی تو جیسے کہ دوستہ آپ سب کو پتا ہے جب بھی ہم MS Word کی ڈاکومنٹ میں کام کرتے ہیں تو ہم رولر کا یوز کرتے ہیں اپنے پیج سیٹ اپ کرنے کے لیے یا اگر ہم نے کوئی مارجن کی سیٹنگ کرنی ہے تب بھی ہم رولر کا یوز کرتے ہیں لیکن ہمارے جو بہت سے ویورز ہیں ان کو یہ دکت آ رہی تھی کہ جب وہ پیج سیٹ اپ کر رہے ہیں تو ان کو رولر شو نہیں ہو رہا کئی بار ان کو ہوریزونڈل رولر شو نہیں ہو رہا یا کئی بار ان کو ورٹیکل رولر شو نہیں ہو رہا مطلب کافی کوشش کرنے کے بعد بھی ان کو پیج سیٹ اپ کرنے میں دکت آ رہی ہے کیونکہ ان کا رولر ویزبل نہیں ہو رہا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تری میتھرڈز جس سے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ میں رولر ایکٹیویٹ کر سکتے وہ بھی پرمنٹلی مطلب آپ کو کوئی بھی دکت نہیں آنے والی اگر آپ پیج سیٹ اپ کرنے والے ہیں رولر کی مدد سے ویسے دیکھیں دوستو میں نے آرڈی ایک ویڈیو بنائی ہوئی رولر کی جہاں پہ میں نے آپ کو سمجھا ہے رولر میں ڈیٹیل میں کہ آپ رولر کی مدد سے پیج سیٹ اپ کیسے کر سکتے ہیں تو وہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اس ویڈیو کا لنک میں دے دوں گا دیکھیں آئی آئیکن پہ ساتھی میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں اس ویڈیو پہ کلک کر کے آپ وہ والی ویڈیو دیکھ کے اپنے رولر کو بہت ہی اچھے رنگ سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنا پیج سیٹ اپ اور بھی آسانی سے کر سکتے ہیں فیلال دوستو اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں 3 methods by which you can activate ruler in MS word تو پوری ویڈیو دوستو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے کافی informative تو نمشکہ دوستو میں رتیش آپ سب کا سواگت کرتا ہوں کریٹیو لانی کے چینل میں اور ویڈیو شروع کرنی سے پہلے دوستو آپ سب سے ہمیں اشکرپشن ریکویسٹ رہے گی نیچے دیگرے ریٹ کلے کے سبسکرائب بٹن اس پر کلک کر دیجئے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے ریٹی لیٹس نوڈیفکیشن ریگولرلی ملتی رہے تو آئی دوستو لیٹس بگن بیٹس ٹوپ دیکھیں دوستو اگر آپ ایم ایس ورڈ کے ڈاکومنٹ میں کام کر رہے ہیں تو کئی بر ہمیں دکت آتی ہے کہ ہمیں رولر یہاں پہ نظر نہیں آتا تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ دو طریقے رولر ہوتے ایک ٹاپ پہ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہوریزونٹل رولر اور جو بلکل دیکھیں یہاں پہ لیفٹ انٹ سائیڈ میں ہوتا ہے کورنر میں اس کو ہم بولتے ورٹیکل رولر اور کئی بر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ رولر دیکھتا نہیں ہے اور ہمیں جو پیج کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کو کرتے وقت بہت ہی دکت کا یہاں پہ سامنا محسوس کرنا پڑتا ہے تو اس کو آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تین طریقے سے تو باری باری سے آپ کو تینوں طریقے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے اپلائے کرنا ہے اور ان میں سے جون سا طریقہ آپ کو اچھا لگے وہ طریقہ آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں ان تین طریقوں کے علاوہ دیکھیں اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا جسی کہ آپ کو رولر یہاں پہ نظر نہ آئے تو آپ تینوں طریقے دیکھ لینا اگر آپ کو کوئی بھی رولر میں پریشانی آ رہی ہے کہ رولر آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے تو آپ کا سلیوشن بالکل آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو میں تو دیکھیں جو سب سے پہلا طریقہ اور موسٹ کومن طریقہ اگر ہم نے رولر کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ویو ٹائم میں ویو ٹائم میں جانے کے بعد آپ کو آپشن ملے گا یہاں پہ شو کا شو کے اندر آپ کو ملتا ہے رولر کا تو ابھی دیکھیں یہاں پہ ٹک ہوا ہے اگر ہم اس کو انچیک کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں سے رولر ہٹ جائے گا اور اگر ہم دوبارہ اس پہ ٹک کر دیں گے تو دیکھیں رولر آپ کا یہاں پہ آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جب ہم نے کلک کیا تھا view tab میں جو یہاں پہ first میں جو یہاں پہ view کا panel ہے یہاں پہ different options آپ کو مل جائیں گے view کے جہاں سے آپ different options select کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم دیکھیں کام کر رہے print layout میں لیکن اگر آپ کام کریں گے جیسے کی web layout میں یہاں پہ صرف آپ کو horizontal ruler دکھائی دے رہا ہے جو vertical ruler ہے وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے اور ویسے اگر آپ جائیں گے یہاں پہ read mode میں تو آپ دیکھیں گے read mode میں صرف read کر سکتے ہیں document آپ کو یہاں پہ جو بھی vertical ruler نہ horizontal ruler آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے تو واپس جانے کے لیے میں escape button press کرتا ہوں escape button press جیسی کہ میں دیکھیں print layout کے view میں چلا گیا اور آپ کو یہاں پہ دونوں ruler یہاں پہ نظر بھی آ رہے ہیں ویسے دوستو اگر آپ یہاں پہ outline mode میں جائیں گے تب بھی آپ کو ruler یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے اور واپس جانے کے لیے میں دیکھیں close outline view پہ جاتا ہوں اور دیکھیں view تو آپ دیکھیں گے draft میں بھی آپ کو horizontal ruler نظر آ رہا ہے vertical ruler نظر نہیں آ رہا ہے تو اب ہم یہاں پہ click کر لیتے ہیں print layout میں تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ ms word کے document میں کام کر رہے ہیں تو آپ print layout کے window میں ہی کام کر رہے ہیں تو کیونکہ آپ درودہ کسی اور window میں یہاں پہ کام کر رہے ہیں کسی اور view میں تو آپ کو ruler میں دکھت آئے گی آپ کو ruler یہاں پہ آپ کو دکھے گا نہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں third method method کہ اگر آپ کو تب بھی ruler یہاں پہ نہیں آ رہا ہے first method سے bھی اور second method سے bھی تو آپ یہ وعلہ method یہاں پہ use کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ نے یہاں پہ view tab میں جا کے ruler یہاں سے بھی activate کر دیا اور یہاں پہ print layout میں بھی کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کو تب بھی ruler نظر نہیں آ رہا تب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے file tab میں ٹھیک ہے? file میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے جانا ہے options میں options میں جانے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر ورڈ options کے دیکھیں window آ جائے گی اور یہاں پر دیکھیں side میں panel آ جائے گے جہاں پر آپ کو different options مل جائیں گے اس میں سے آپ نے یہاں پر select کرنا ہے advance میں advance میں جانے کے بعد یہاں پر دیکھیں بہت سارے options مل جائیں گے تو just ہم دیکھیں جاتے ہیں نیچے scroll کرتے ہیں scroll کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر option ملے گا display کا اب display میں دیکھیں آپ کو بہت سارے options مل جائیں گے جو آپ ruler کی setting بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ایک option ہے show measurement units of مطلب آپ کس unit میں اپنے ruler کی measurement دیکھنا چاہتے ہیں inches میں سینٹی میٹرز میں ملی میٹرز میں تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں تو دیکھیں بہت important option ہے یہ والا لیکن ابھی فیلال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ruler اگر آپ کو نظر نہیں آرہا تو آپ نے اس کو activate کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جیسے ہم نیچے scroll کریں گے یہاں پہ option ملے گا show horizontal ruler scroll bar show vertical ruler scroll bar ٹھیک ہے اور جو last option ہے show vertical ruler in the print layout view تو یہ 3 options آپ کے ٹک ہونے چاہیے دب یہ آپ کو یہاں پہ ruler نظر آئے گا let's say میں نے دیکھے یہاں پہ یہ والا option show vertical ruler in the print layout view اس کو uncheck کر دیا اور پریس کر لیا ok تو آپ دیکھیں گے آپ کو جو vertical ruler ہے یہاں سے غائب ہو گیا مطلب آپ کو نظر نہیں آرہا اور اس کو دوبارہ activate کرنے کے لیے اگر آپ نے file میں جانا ہے options میں جانا ہے اور advance میں جا کے یہاں پہ دیکھیں نیچے جانا ہے display میں تو میں دیکھیں میں یہاں پہ چل جانا ہے اور یہاں پہ جاتا ہوں show vertical ruler in the print layout view اور یہاں پہ پریس کر لیتا ہوں ok تو آپ دیکھیں گے آپ کا vertical ruler again یہاں پہ display ہونا شروع ہو گیا ہے تو دوستو ان تین طریقوں سے آپ اپنے ruler کو activate کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی دکھت آ رہی ہے تو یہ تین methods آپ کے لئے بہت ہی کام آئیں گے تو دوستو کیسے لگے آپ کو ویڈیو کمینٹ کر کے ضرور بتانا اور ساتھ ہی میں ہمارے شوٹ چینل جو کیا کریٹیو شوٹس پہ رتیش اس کو سپورٹ کرنا مد بھولے گا کیونکہ اس چینل میں میں آپ کو computer related mobile edit tips and tricks وہ بھی انگلیش میں regularly upload کرتے رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو بہت سارا available content ملے گا جس کو سیکھ کے آپ بہت کچھ یہاں پہ سکھا بھی سکیں گے تو دوستو ہمارے چینل کو بھی like share subscribe کرنا مد بھولے گا اپنے اپنے پریبار کا رہان رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں until then good bye take care